ہیلو فرینڈز نمسکار آپ سبی کا ایک بار فیر سواغت ہے میرے چینل روزانہ دعوت پر آج آپ کے لیے ایک نئی ریسپی لے کر آیا ہوں جو بہت ہی اچھی ریسپی ہے تو آج میں لے کر آیا ہوں آپ کے لیے تیلی پلیس میرے چینل کو لائک سسکرائب اور سیئر کرنا نہ بھولیں تو دیکھتے ہیں تیلی بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے رہتا ہے ہمیں صرف چار چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس میں تیلی دودھ گڑھ اور سونٹ تو سب سے پہلے ہم نے دودھ جو لیا ہے یہاں پہ پیکٹ والا لیا ہے زیادہ کونٹیٹی پہ تیلی بنا رہے ہیں قریب ایک لیٹر تیلی ہے اس کے لیے ہم نے یہاں پہ قریب دو لیٹر دودھ لیا ہے کیونکہ تیلی ہماری اچھی ہے پیور مطلب پانی نہیں ملا ہے تو ہم نے دو لیٹر دودھ لیا ہے یہاں پہ چار پیکٹ دیکھئے تیلی جس کو نہیں پتا ہے تیلی کسے بولتے ہیں تو تیلی جو جب گائے کا بچھڑا ہوتا ہے تو جو فرسٹ دودھ نکلتا ہے گا تین دن تک وہ دودھ جو رہتا ہے اسی کو تیلی بولتے ہیں بہت ہی اس میں منرلز اور بہت سارے مایکرو نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں جو سریر میں کومن فلو ہے یا پھر انفیکشن ہوتا ہے گا تو اس سے ہمیں بہت مدد ملتی ہے اس سے یہ ہمیں بچاتا ہے تو بہت ہی پوسٹک رہتا ہے پروٹین کی ماترہ بہت زیادہ اور کیلسیم بہت زیادہ رہتا ہے تو یہ اگر ملے کہیں تو موقع مت چھوڑیے گا یہ دو ٹائپ کی بنتی ہے ایک سکر والی بنتی ہے اور ایک گڑھ والی بنتی ہے میں آپ کو یہ گڑھ والی بتا رہا ہوں گڑھ والی جو بناتے ہیں وہ بہت ٹیسٹی رہتی ہے یہ دیکھئے یہ ہم نے دودھ لے لیا ہے کنٹینر میں اور اسی گنج میں بنائیں گے ہم کیونکہ ہماری کونٹیٹی زیادہ ہے یہ ہم نے پیکٹ دودھ لے لیا ہے اب یہ تیلی دیکھئے یہ ایک لیٹر پیور تیلی ہے اس میں پانی نہیں ملا ہوا ہے تو ہم یہ اس میں دودھ میں مکس کریں گے یہ ہم نے چھننی کی ساہتہ تک چھان لیا اسے اور ہم اس میں مکس کر دے رہے ہیں ہم مکس کرنے کے بعد اور دو آئٹمز جو بچے ہوئے ہیں وہ ہم مکس کریں گے یہ ہم نے مکس کر دیا ہم سوٹھ لیں گے میں نے یہ سوٹھ پاؤٹر لے کے آیا ہے سوٹھ کئی جگہیں کھڑی بھی ملتی ہے جسے گھر میں کوٹنا بڑتا ہے آج کل مارکٹ میں پاؤٹر بھی اپلپد ہے ڈرائی جنجر پاؤٹر کے نام سے تو آپ یہ پاؤٹر لے کے آئیں گے یہ ہمارا دودھ اور تیلی ہم نے ابھی مکس کیا ہے اب ہم اس میں مکس کرنے جا رہے ہیں سوٹھ پاؤٹر سوٹھ پاؤٹر کتنی ماترہ میں مکس کرنا ہے یہ دیکھئے یہ ٹوٹل تین لیٹر ہو گیا ہے تین لیٹر میں ہم نے یہ ابھی ایک چمچ ڈالا ہے یہ دوسرا چمچ بھر کے ڈالا ہے اور یہ تیسرا چمچ بھر کے ڈالا ہے آپ ایک چمچ اور ایڈ کر دیجئے گا چار چمچ کر دیجئے گا اب گھڑ گھڑ کو ہم مہین کوٹ لیں گے یا پھر کیسے بھی کر کے اس کو ایسے بارک مہین کر دیں گے اور مہین کرنے کے بعد گھڑ قریب اس میں آدھا کلو لگے گا آدھا کلو گھڑ ڈالنا ہے تو یہ ہم گھڑ اب اس میں مکس کر دیں گے اس کو بننے میں بہت ٹائم لگتا ہے سلو آنچ میں بہت دیر تک پکانا پڑتا ہے تب ہی اس کا فلیور بہت بڑی آتا ہے تو یہ ہم نے گھڑ مکس کر دیا ہے اب ہم چمچ سے سارے چیزوں کو مکس کر دیں گے سو اوٹ اور گھڑ جو ہے اس کو ہم مکس کر دیں گے یہ دیکھئے اس پرکار سے چلا کے ہم اسے مکس کر دیں گے دیکھئے بھینس کا جو پہلا دودھ ہوتا ہے بھینس یا گائے کا جو پہلا دودھ ہوتا ہے اس کو بووائن کیلو سٹرم بولتے ہیں یہ بہت ہی سواستفردک ہوتا ہے اس میں بہت ہی زیادہ مائکرو نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں اور میں نے جیسے کی بتائے کہ یہ کومن فلو اور کسی بھی ٹائپ کے انفیکشن کو بچانے میں بہت ہی زیادہ مددگار ہے تو اب ہم اسے گیس میں رکھ دیں گے اور سلو گیس میں رکھیں گے اسے یہ جرور دھیان دیجئے گا شروعات میں آپ تیج گیس کر سکتے ہیں لیکن باگی بعد میں پھر ہمیں اسے پکانا مدی آنچ میں ہی ہے تو ہم گیس کو سٹارٹ کر دیں گے اور پاسٹ کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دیکھئے قریب پندرہ سے بیس منٹ سوری بیس منٹ کے بعد آپ کو اس ٹائپ کا کھول آنا دکھائی دے گا تو جب یہ کھول آنا دکھائی دے گا تو آپ کو کیا کرنا جیسے باہر اگر آتا ہے تو سائیڈ سائیڈ کا جو سولیٹ پارٹ دکھ رہا ہے اس کو سینٹر میں کرتے جانا ہے بس ہو گیا ہلکا ہلکا سا یہ دیکھئے اس پرکار سے یہ یہ اس پرکار سے سائیڈ سائیڈ کا سینٹر میں کرتے پیلاتے جانا ہے زیادہ جور سے نہیں چلانا ہے اسے اوپر اوپر کا یہ اس طریقے سے کرنا ہے پھر ہم اسے اور پکائیں گے اس کو بنانے میں قریب ایک سے ایک گھنٹے یا پھر دیل گھنٹے کا ٹائم لگے گا اس میں اس کو بہت زیادہ پکانا پڑتا ہے اور یہ دیکھئے اس کو پکاتے ہوئے جو بہت ٹائم ہو گیا ہے ہمیں اور پھر ہم اس کو کچھ دیر بعد دیکھیں گے یہ اس ٹائپ کو ہو جائے گا اب یہ اس کو پھر سے ہم سائیڈ سائیڈ کا جو ہے وہ سینٹر میں کر دیں گے ابھی اور اس کو ہم پندرہ سے بیس منٹ پکائیں گے اور یہ فائنلی اب بن کے تیار ہو گیا ہے تو پلیز اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز گھر میں بنائیں اور میرے چینل کو لائک سیسکرائب اور سیر کرنا نہ بھولیں